بچوں کی تربیت کے جب ہم بات کرتے ہیں اس سائنس کے دور میں بچوں کو دین سکھانا دین پہ چلانا اور ان کو یہ بتانا کہ تمام علوم جو نفع بخش ہیں وہ اس دین کے تابع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہیں اور آج کل کے دور میں یہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے علوم سکھانے والے اسادسہ شاید خود ہی اس کانسپٹ کو نہیں سمجھتے تو جہاں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ پائیں کہ ہم نے ان علوم کو پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے جو اس سلسلے میں ہمیں بہت بہترین ٹپس دیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جویریا آپ ہیں آج ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں عبد المعیز اور عبد المعیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ کیا حال چالیں آپ سب کے الحمدللہ کون کونسی کلاسز میں پڑھتے ہیں سیونتھ میں فورت سائنس پڑھتے ہیں جی کیسی لگتی ہے اچھی اچھی لگتی ہے شوق ہے سائنس پڑھنے کا سائنس میں تو بہت مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں تیچر سکول میں دیتی ہے کچھ کام شام کرنے کے لیے سائنس کا کبھی کوئی پروجیکٹس بنانے کے لیے جی ملتے ہیں آپ کو جی کیا کرتے ہیں آپ کے آپ سے ہم ٹپس یہی لینا چاہیں گے کیونکہ آپ دیکھیں سائنس کا دور اور اس میں سائنٹیفکلی جو ہر چیز کو لے لیا جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس پڑھتے پڑھتے ہیں ہم اپنے رب کو بھولنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ سوچ کیونکہ میں نے آپ کے ایک دو پروجیکٹس دیکھے تھے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو کروائے تھے اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کریں یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا کہ سائنسز کو میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا محول دینی ہے ٹھیک ہے تو بچے سکول سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا گھر کے محول سے سیکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دین سے ریلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے ان کو سکھایا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں اور بیسکس جو ہمارے دین کی ہیں ان کو سمجھتے ہیں فرائز پورے کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ کہیں گے کہ وہ دینی محول والے ہیں لیکن جب ہم ہومورک کراتے ہیں پڑھائی کراتے ہیں امتحانوں کی تیاری کراتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہم سوچیں کہ یہ اس کو انٹیگریٹ کریں اس کے ساتھ جس طرح کبھی کبھی جب میں میٹس کرواری ہوتی ہوں اس میں جب کوئی نمبر کی بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو استغفراللہ بھی ہم نے ہنڈر دفع کہنا ہے یہ ہمیں دین سے ہی پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتا چلتا ہے اسی طرح جب سائنس کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وارٹر سائیکل کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بنانے والا اللہ ہے یہ سارا سب کچھ خود سے خود سے نہیں ہو رہا یعنی کہ ہومورک کراتے ہوئے جہاں مائیں صرف یہ سٹریس دے رہی ہوتی ہیں اتنے نمبر لے لو اور یہ پڑھ لو اور یہ اگر نہ لکھا تو تمہارے نمبر کٹ جائیں گے آپ اس سوچ سے ذرا اٹھ جاتی ہیں میں اس سوچ سے اٹھ کے ان کو کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے آگے جا کے سائنٹسٹ بننا ہے مسلم سائنٹسٹ بننا ہے اپنی سوچ کو لیمٹائز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دوسروں کی ریسرچ ہم اپلائے کریں بلکہ ہماری کی ہوئی جو ریسرچز ہیں وہ دوسرے اپنی زندگی میں اپلائے کریں ملکل صحیح بات ہے تو یہ اب آپ کرواتی کیسے ہیں مثلا آپ سوچیں کہ آپ کے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ یہ سکول میں گئے انہوں نے پڑھا اب یہ آئے ہیں یہ ہومورک لے کے آئے ہیں اب مثلا ایک سائنس کا ہومورک ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی فورس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے اب آپ اس میں کیا بتائیں گے ان کو کیونکہ میرے جیسا انسان سوچتا ہے فورس کیا بتاؤں بس یہ ہی بتاؤں گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ ہمیں دیا یہ سب کچھ بس ہو گیا اس سے آگے کیا بتاؤں سیونت کلاس کا بچہ تو یہ میری بات سنکی بور ہو جائے گا وہ کہے گا چلو جی اممہ کا لیکچر پھر شروع ہو گیا بلکہ یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ گرین کلر دیکھ کے آنکھوں کو کتنا فریش فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی پلس ہی جیسے اگر دنیا میں آپ کو لگ رہے تو جنت کتنی گرین جنت کا بھی جو ہے وہاں پہ بھی گرین گری کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ بلکہ اور ہر چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فورسٹ بنایا ہے تو اس سے آگے جا کے سوچو کہ کیوں بنایا اور ایسی جگہ پہ کیوں یہ ہمارے گھر تک چل کے کیوں نہیں آگیا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے لیمٹائز کیوں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ورنہ بڑھتے 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 یہ گھروں تک شہروں تک روڈز پہ بھی تو آ سکتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے ہم دیکھیں اس میں جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ رہ رہے ہیں کوئی لاک میں نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا نہیں پاک لیکن ہم راتوں کو اپنے گھروں میں سوئے ہیں وگر سارے وائلڈ اینیملز نکل کے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس بلکہ اسی طرح جب یہ باہر کہیں جاتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں پلاوڈز کو دیکھو ٹریز کو دیکھو سب ایک سائز کے ہیں یا کوئی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں باہر جاتے تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے نیچر پہ فطرت پہ ہم اتنا غور ہی نہیں کرتے اور میرا خیال ہے آپ کی بات سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے بینا اپنے دین کو کمپارٹمنٹلائز کر لیا ہے تھوڑی دیرے کے لیے ہم مسلمان ہیں تھوڑی دیرے کے لیے ہم سائنٹسٹ ہیں بلکہ ضرورت اس بات کی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سائنسز کو مرج کریں اور اسی وجہ سے کئی دفعہ لوگ دین پہ عمل کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے کروں کس طرح سے کروں اچھا کچھ سائنٹسٹ کانسپٹس ایسے آ جاتے ہیں میبھی چھوٹی کلاسز میں اتنے نہ ہو لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی کوئی قرآن اور حدیث کے کانسپٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں یعنی ایسا کوئی پرنسپل وہ نکال لیتے ہیں ایسی کوئی بات وہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تجربے کر رہے ہیں بھی اب ایسی چیز بچے کو کیسے آپ سمجھائیں کیونکہ سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جب وہ چیز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ویسے لکھنی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اس سے جو اللہ تعالی کی جو ذات ہے اس کی جو عظمت ہے اس کی بڑائی ہے اس کو ہم نیچے کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنس تو واوا ہے اور جو سپیرچلزم ہے جو دین ہے اس کو پیچھے کر دو یہ کانسپٹ ہم کیسے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تو بچوں کو کلیریفائی کیسے کریں دوسرا یہ کہ کیسے ان کے اندر یہ پختگی لائیں کہ وہ یہ سوچیں دین نہ بدلنے والی چیز ہے لیکن سائنس جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی کہ وہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہر وقت جس طرح ڈارون تھیری کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے بچے جو ہیں میں ان کو یہ تو کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو ایک یا دو دفعہ بتا دو ٹھیک ہے کیونکہ بتانا ہمارا فرض ہے ٹھیک ہے لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ پیپر میں تم لوگ ویسے ہی لکھ دینا جس طرح ٹیچر کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ ہماری نہیں سن رہے سمجھ رہے وہ ہماری نہیں سمجھ رہے تو تم اٹلیسٹ پیپر میں وہ لکھ دو لیکن یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ کبھی ہوئے محیس صاحب مجھے بتائیے کہ مثلا آپ نے آپ کی ٹیچر نے کوئی سکول میں کوئی چیز پڑھائی ہو اور آپ نے ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ٹیچر یہ قرآن میں بھی اس آیت میں آیا ہے ٹیچر میری ماما نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کی ہے کبھی ہوئے آپ کے ساتھ یا ٹیچر نے ٹیچر خوش ہوتی ہیں یا کبھی کبھی آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا ہر جگہ پہ قرآن کی بات نہ کیا کرو کبھی ایسے ہوئے خوش ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوئے ایسے آپ نے ٹیچر کو بتایا کہ ٹیچر ہم نے قرآن میں اس طرح سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کوئی سائنس کی چیز میں آپ نے کبھی بتایا ہے سکول میں کچھ پڑھتے ہوئے آپ نے بتایا ہے اپنی ٹیچر کو نہیں کبھی بھی نہیں بتایا خود سوچا ہے کبھی کیا سوچا ہے کچھ چیز بتائیں ماما بتاتی تھی کہ فورس فورس کے بارے میں کیا بتایا ہے ماما نے کسی چیز کے بارے میں بتائیں کسی اور چیز کے بارے میں بتائیں جو ماما نے آپ کو سکھایا اور آپ نے کیا ہو کام کچھ آپ بتانا چاہیں گے کہ بچےوں کو جیسے آپ نے گھر میں آپ موڈلز ویرہ بھی بنواتی ہیں وہ کس طرح سے آپ بنواتی ہیں ایک تو میرے خواہم ہے گھر میں ایک اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ دونوں ملکے اپنے بچوں کو بہت اچھے ٹریک پہ چلا سکتے ہیں سرات مستقیم پہ چلا سکتے ہیں جو کام مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچوں سے کروانے ہوتے ہیں پہلے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں یہ پھر اپنے فادر سے کروا لیتے ہیں مسئلہ مسئلہ اس کا سائنس سے تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے جب یہ ڈرنکس وغیرہ چھوڑی تھیں یا جس طرح ہم نے چکن وغیرہ کھانا چھوڑا تھا سائنس کا بھی تعلق ان سے ہے میڈیکلی کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ آج کل کی بہت سے چیزوں میں کیا کیا نقصان آتے ہیں بلکل ان کو تو میں نے سائنس سے پروف کر دیا لیکن ظاہر ہے پہلے ہم چاروں نے آہستہ آہستہ اس کو کھانا چھوڑ دیا ہم کہیں جاتے تھے تو اس کو اتنا زیادہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا مو سے نہیں کہتے تھے لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو اسی طرح جو باتیں میں ان سے نہیں منوا سکتی وہ پہلے ان کے بابا سے منوا لیتی ہوں پھر ان کے بابا خود ہی ان سے منوا لیتے ہیں اسی طرح ان کے بابا جو ہیں چونکہ وہ انجنئر ہیں وہ ان کو ہر چیز میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں یو پی ایس خراب ہو گیا ہے تو تب ٹھیک کر رہے ہیں اس طریقہ خراب ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ مل کے ٹھیک کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری طرف سے تھوڑی سی دینی تربیت ہو رہی ہے ان کی طرف سے تھوڑی سی سائنٹیفک قسم کی تربیت ہو رہی ہے تو مل کے ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کر لیں اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ کبھی آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا یا بچوں کے سکول میں یا آپ کے ماحول میں کبھی آپ کو ایسی باتوں کا سننے کا سامنا کرنا پڑا ہاں جی بہت زیادہ فیملی میں بھی کہتے ہیں ان کی ٹیچرز بھی یہی کہتی ہیں اید گیت کے جتنے فیملی فرنز وغیرہ ہر کوئی اسی طرح کی باتیں کر رہتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے کانفیڈنس دیتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر تو مجھے بہت کلیریٹی اس بات پر نظر آ رہی ہے کہ جی میں نے سکول میں بچوں کو جو بھی سائنس سبجیکٹ پڑھائے اس کو میں نے اپنے دین سے ضرور ریلیٹ کرنا ہے اس میں جو فوائد ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دینا ہے جو نقصانات ہیں دین کے حساب سے اس سے ان کو بچانا ہے ان کو آویرنس دینی ہے یہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں میں کیسے پیدا کیا دیکھیں جب ہم سیدھے رستے پر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کانفیڈنس خود با خود آ جاتے ہیں جب ہم پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے تو کانفیڈنس تو آئے گا آپ نے تو آ گیا لیکن بچے دیکھیں جس محول میں جا رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ پریشان ہو سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بچے گھر میں آ کے زیادہ دینی باتیں کرتے ہیں لیکن سکول میں جا کے اپنے باہر کے محول میں جا کے بیکل ویسی بن جاتے ہیں جیسا محول ہوتا ہے یہ بچے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو ہم تو مطلب ہم تو ویسی کلپرزے سے ہیں جو اس کے آگے کام کر رہے ہیں اب یہ بیٹا جس محول میں جا رہا ہے لیکن اس کو ہر روز اس کی ٹیچر کہتی ہے آپ نے پینٹ کیوں پر کیوئے ہیں ہر روز اس کی ٹیچر اس کو کہتی ہیں لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے کہ میں نے حدیث سن لی ہے میں نے اس پہ ہر حال پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے اچھا آپ کے فرنڈز تو نہیں آپ کا مزاق بڑھاتے ہیں بڑھاتے تھے بڑھاتے تھے کیا کہتے تھے آپ کو کہ پینٹ اوپا کوئے اچھے ہی لگتا اچھے ہی لگتا اور کہ زیادہ دینی ہو گئے اچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں میں کا خیر ہے کچھ ہی ہوتا آپ کو دل میں فیل بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میرے دوست مجھے ایسے کہہ رہے ہیں میں نیچے کر لوں کوئی بات نہیں ماما کس پاس جاؤں گا تو دوبارہ انچی کر لوں گا نہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ادھر بہت confidence ہے اس چیز سے آپ کو اچھا لگتا ہے یہ سارا کام کرنا ہے عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں ایک دن میں نے بھی پینٹ فول کی میں بھائی کے دوستوں نے کہا تم نے بھی مرس کی طرح اپنے پینٹ فول کی اچھا پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کیوں آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے نہیں ماما ماما نے سکھایا تھا ماما تو بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں ہم سارے کام تو نہیں کرتے یہ کام آپ نے کیسے کر لیا پہلے میں نہیں فول کرتا تھا پہ میں نے جب بھائی فول کرتا تھا تو میں نے بھی فول کرنا چاہا اچھا چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کام جو ہے اپنی ماما کے بتانے پر کرتے ہیں اچھا کچھ ہمیں آپ ایسی چیزیں بتائیں گی کہ بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ذرا دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بچوں کو اتنا دین کی کتابیں دین کی باتیں صرف وہ اتنا ایسے کرتے رہتے ہیں ریچولز جیسے صرف عبادات اور ان پر فوکس ان پر سختی کہ بچوں کے اندر بھی شدت آ جاتی ہے ریجیڈیٹی آ جاتی ہے اور وہی بات ہے کہ ان کے اندر ایک بیلنس اپروچ نہیں آتی کہ دنیا کے علوم سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں اس چیز کو صحیح بیلنس کرنے کے لیے کہ نہ تو یہ نہیں ہے کہ پڑھائی پہ اتنی توجہ ہے کہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھا رہے آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا رہے دنیا جہان کے انہوں نے چیزیں پڑھ لیے لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے کیا وہ کرتے تھے یہ کیسے اس کا بیلنس ٹرائک کیا جائے کہ ان کو سمجھ آئے بچوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم بہت سخت ہیں جی کیونکہ مجھے بھی ہر کوئی بہت زیادہ کہتا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں سخت ہیں سخت ہیں ایک دفعہ گزرتے گزرتے کسی سائیکائٹرس سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا آپ اپنے آپ کو یہ مت کہا کریں کہ میں بہت سخت ہوں ماما سخت ہیں نہیں یہ پکی بات ہے کچھ چیزوں میں سخت ہیں کھانے میں سخت ہیں کہ کھانا کھاؤ دودھ پیو اچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ بہت اصول پسند ہیں جب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں بہت زیادہ اصول پسند ہوں تب سے میرے مسئلے مجھے سے لگ رہے کہ خود بہت خود آسان ہو گئے ہیں بلکل آپ کے اندر سے وہ گیلڈ نکل گئے اور آپ بچوں کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس کر رہی ہیں بلکل اور دوسری بات یہ کہ جب ہم فل ٹائم فل ٹائم دین کو دیتے ہیں تو اس میں سے پڑھائی کا ٹائم خود بہ خود نکل آتا ہے میرے الحمدللہ تینوں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ صبح کے وقت سکول بھی جاتے ہیں سکول سے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ سردیوں کا تھوڑا سا موسم ہے کتنی چھوٹی سی شام ہوتی ہے اور جب چھوٹی سی شام میں یہ آتے ہیں پھر مدرسے بھی چلے جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں آٹھ بجرے ہوتے ہیں اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں اور دس بجرے تک انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے تو وہ جب پڑھائی ہیں نا مجھے لگتا ہے دین پہ عمل کرنے سے قرآن حفظ کرنے سے ان کی پڑھائی ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کوئی کمپیوٹر لگا کے بیٹھا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اگر ما شاء اللہ بچے کنسٹرکٹیو چیز کرتے رہیں اور نفع بخش علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں جو دین کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو تو ان کی زندگی بہترین گزرنا شروع ہو جاتی ہے بہترین گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم میں جو برکت ہوتی ہے نا یہ جو برکت کا کونسپٹ ہے نا یہ ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے بلکل صحیح بات ہے چاہے وہ پیسے کی برکت ہے کہ ٹائم کی برکت ہے جس چیز کو آپ صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں گے نا بلکل صحیح اس میں برکت اللہ سبحانہ وتعالی ڈال ہی دیتے ہیں بلکل یہ ہمیں سمجھ گئی آتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے آج ہماری بہت اہم نقاط پر جو ہے رہنمائی کی تو ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت کیا اعتماد دینا ہے کہ وہ دین پر بھی اچھی طرح سے چل سکے اور وہ دنیاوی علوم جو کہ نفع بخش علم ہے جو ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس پر بھی عمل کر سکے اللہ تعالی ہمیں اس دیس کی توفیق عطا فرمائے